اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں المکہ ٹیک اینڈ بزنس ہب آج کس پیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے ہمیں محصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیز سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پہ ہمارا تیسیہ اسی کے ساتھ آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹرلو اور تک بٹکوین کی ممکن حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوین کی سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اکارڈنگ تو دہ فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلیسس سو گائز آج ہے کاروباری ہفتے کا پہلا دن اور دنیا بھر کے کئی ممالک کے اندر آج بینک ہالیڈے بھی ہے اور اس بینک ہالیڈے کی وجہ سے مارکٹ کے اندر ہمیں سٹل ایک فریز سا ماحول دکھائی دے رہے لیکن ایسا دوستو آج زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے کیونکہ ورکنگ ڈے آہر ورکنگ ڈے ہوتا ہے اور پرائز کریکشن جو ہے وہ آپ کو آہستہ آہستہ یعنی کہ ٹین ٹو تھرٹی پرسنٹ کے لحاظ سے دکھائی دینے لگ جائے گی جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایتھریم کے پرائز میں ایک بری طرح ڈاؤن فال دیکھا تو دوستو اس کے علاوہ بائناس اور آر بیٹرم کے حوالے سے کچھ بڑی خبریں ہیں مارکٹ میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر ہم دوبارہ مارکٹ کا روح اختیار کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی تجارتی خ خبروں کا جو سلسہ ہے وہ رکھ نہ پائے تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اور اگر پہلی دفعہ ہیں چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا آگاز کروں گا دوستو پیر کے دن سے اس لیے کہ یہاں پر ایک بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے پیر کا دن اور مارکٹ صبح سے بیڈلی لو ساؤنڈ کر رہی ہے بی ٹی سی ڈومیننس 54.20 میں انٹر ہو چکا ہے جو جون کے مہینے کے اعتبار سے سب سے بڑا ڈومیننس کاؤنٹ ہوگا یوں تو ہم نے جنوری دوزار چوبیس میں بھی 55% کا ہائی دیکھا تھا اگر ہم کیپلائی دیشن کی بات کریں تو اس میں دوستو 300 ملین کی کمی ہوئی گیا جیسے کہ میں آپ کو کل اپ ڈیٹ دے چکا ہوں کہ سب کی نظریں اب 12 جون کی طرف ہیں تو ٹریڈرز جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹارگٹ میں سے ابھی جو کہ اپنا جو پروفٹ لیول ہے وہ گریب کر رہے ہیں اور مارکٹوں سے نکلنے کی بھی بات کر رہے ہیں تو ابھی دوستو اگر ہم بات کرنے پرسنٹیج کی تو مارکٹ نے بل آخر جو پ پرسنٹیج میں نے آپ کے ساتھ میڈ نائٹ میں شیئر کی تھی بی ٹی سی کی کہ جو پیر کے دن صورتحال رہتی ہے وہ 62% کریش کی تھی تو مارکٹ ابھی تک فی الحال 62% کے ساتھ چل رہی ہے 5% سٹک اور آفتر ڈیٹ جو پرسنٹیج بچ جاتی ہے وہ 33% وہ پیر کے دن کی صرف یہاں پر بلش کی تھی 33 جو دکھائی نہیں دے رہی تو دوستو پہلے آگاز کرتے ہیں آر بی ٹرم کے حوالے سے دوستو اس بڑھتے ہوئے پینک میں آر بی ٹرم کی جانب سے ایک ن نیوز دیکھنے کو ملتی ہے آر بی ٹرم ٹو ڈسٹریبیوٹ ٹوینٹی ون ٹو ون فائف ملین ان آر بی ٹرم ٹوکن فور گیمنگ انویشنز گیم کی اتار چڑاؤ کے لیے یہاں پر انیشل انٹرڈکشن جو مارچ میں ہوئی تھی دوستو اس کا پرپوزل جو ہے وہ سیوت جون کو پروف ہوا اور پچھتر پرسنٹ فیور جو تھی وہ آر بی ٹرم کے حوالے میں رہی تو اب یہاں پر آر بی ٹرم کے پرائز یہ ایک بڑی وجہ ہے جو گ رہی ہیں بہت سی آرڈینس کا پوچھنا تھا کہ آر بی ٹرم جو چپ سے لسٹ ہوا ہے وان پوائنٹ فیفٹین اس کی ہمیشہ سپورٹ رہی تو آئے آر بی ٹرم گوئنگ ڈاؤن دوستو دیکھیں کہ بڑی تعداد جو ہے وہ ائر ڈروپس کی شکل میں اس کی اپنی کمپنی نے بارڈی ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ لیئر ٹو کا نیٹورک ہے جو گیس فیسز کم کرنے کے لیے ایتھریم کے لیے لانچ کیا گیا تھا لہذا دو سو پندرہ میلین کی ڈ آر بی ٹرم کو تو یہ ایک بڑا مارکٹ کے اندر ائر ڈروپ دیکھنے کو ملا ہے اب ظاہری بات ہے جن کو ائر ڈروپ ملے ہیں وہ دھڑا در اپنے ٹوکن کو پہلے تو جب کسی کو ائر ڈروپ ملتے ہیں اسے یقین ہی نہیں آتا کہ ہمیں بلکل فوکٹ کے اندر اتنے بڑے ٹوکن مل گئے تو وہ سیل کر دیتا ہے تو ایک بڑی کمیونٹی امید کی جا رہی ہے کہ دو سو پندرہ میلین میں سے زیادہ سے زیادہ لوگ پندرہ میلین پ پاس رکھیں گے دو سو میلین کی سپلائی مارکٹ میں بڑھے گی جو ائر ڈروپ کی شکل میں ملی ہے گیمنگ میں تو آر بی ٹرم کے پرائز ابھی می بھی نائنٹی ٹو اور نائنٹی سنٹ تک کا لو لگا دیں ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ابھی اس کو ون ڈالر اپ کرنے کے لیے بی ٹی سی کا ستر ہزار اکتر ہزار پہ جانا ضروری ہوگا with resistance not without resistance تو دوستو آر بی ٹرم کو آپ نے اپنی نظروں میں رکھنا ہے اسے جو کہ ہے اگنور مت کیج گا اب چلتے ہیں دوستو بائناس سے جوڑی اہم خبر کی طرف اسی کے ساتھ دوستو بائناس ریج 200 ملین یوزر with the 100 ملین ایسٹس under the custody اور یہ وہ دوستو خبریں ہیں جو بائناس کو جوڑتی ہیں اگلے ایک ہائی لیول کے لیے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر سیزی کی جو فور منت کی جو سزا وغیرہ ہے اس میں سے ایک منت ابھی کام ہو چکا ہے چھیک ہے تو تھری منت کمپلیٹ ہونے کے بعد اس میں کوئی بائی نہیں ہے کہ جب وہ کلیر ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ بائناس کی جو ایتھارٹی ہے وہ خود اپنے سر لے لیں اس کے اوپر سوالات تھے بہت زیادہ کہ کیا سیزی دوبارہ اپنی ایکسچینج کے سی ای او بننے کو تیار ہوں گے دیفینٹلی دوستو بائناس کی یہاں پر لارجسٹ جو والیم کی ریشو تھی جو سیزی کے ریزائن کرنے کے پاتھ کافی زیادہ نیچے چلی گئی تھی دوستو آج وہ ریشو ہنڈرڈ یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا 200 ملین یوزر کے ساتھ ہنڈرڈ بلین ایسٹ کو کروز کر گئی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ ہنڈرڈ بلین ایک ٹائم پہ ایٹی ون بلین تک بات چلی گئی تھی تو وہ انیس بلین کا جو سرمایہ کام ہوا تھا وہ ڈیریکلی بائناس کے پلیٹ فارم کو تنقید کا باعث بناتا تھا لیکن آپ سب دوستو کی سپورٹ اور ہزاروں یوزر بلکہ کروڑوں یوزر نے جہاں پر پھر سے بائناس کو نمبر ون پلیٹ فارم پہ لاکھڑا کیا ہے جو بائناس یوزر کے لیے بہتر ہے اور وہ بیکار ترین لوگ جو بائناس کو ہمیشہ ذریع کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ یہ ان کے موہ کے اوپر دوستو ایک سمجھ لیں کہ کالا دھبا ہے چاہے پہلے سے بھی ان کے موہ پہ کالے دھبے ہو لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا آج کی تاریخ میں جو بائناس ہے وہ یہاں پر ورک کر رہی ہے پوری آبو تاب سے بڑھتے ہیں مارگر کی طرف سو گائز بینہ ٹائم بیسٹ کیے آغاز کرتے ہیں بین بی سے اور بی ٹی سی ایتھریم کو لاس میں ڈسکس کریں گے تو دوستو بین بی کی سپورٹ میں نے آپ کے ساتھ سکس سیمونٹی فائیو شیئر کی تھی اور آج صبح بین بی نے سکس تھرٹی نائن کا بڑا لو دیا آبویسلی بین بی جو ہے وہ پلس ہو ہی نہیں سکا اب یہ وہ سائن ہوتے ہیں جو اکل مند کے لیے کافی ہیں لہٰذا سکس سیمونٹی فائیو کی سپورٹ سے ایک ڈالر بھی مارکٹ اوپر نہیں گئی اور اس نے اپنی سپورٹ کو بریک کیا تین گھنٹے کے بعد اور ایک بڑا لو سکس سرٹی نائن کا ٹوٹل کل ملا کے چھتیس ڈالر کی بین بی کے پرائس میں اب تک کمی ہو چکی ہے تو ہماری کمیونٹی میں بہت سے ایسے دوستے جنہوں نے فیوچر میں اس میں ٹریڈ لے رکھی تھی شورڈ کی تو بین بی جو ہے وہ ساتھ سو تک جا رہا تھا لہذا ان سب دوستوں کو میری طرف سے ایڈوانس میں مبارک ہے کہ وہ بچ گئے کیونکہ بین بی کا لوگوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ اب لیول کبھی نیچے نہیں آئے گا اب آپ کے سامنے ہیں نیکس مارکٹ کے لیے بین بی کی سپورٹ ہے دوستو سکس فورٹی فائب ریزرسس ہے سکس فورٹی ایٹ پوائنٹ فیفٹی ہم دوستو اگلے تین گھنٹوں کے اندر بین بی کو سکس فورٹی فائب بریک کرتا دیکھتے ہیں تو ہم پھر سے پانچ ڈالر تک کی اس کے پرائس میں کمی دیکھیں گے اور ریزرسس کمپلیٹ ہوتی ہے تھری اور کی تو سکس فائف فائف اب آتے ہیں گائے سولانہ پہ سولانہ کی ہماری سپورٹ تھی وان سکسٹی اور دوستو یہ سپورٹ بریک ہوئی اور ہم صرف دو ڈالر تک نیچے جا سکے سولانہ کا بیہیوئر نسبت بین بی کے قدرے بہتر ہے لیکن یہ بہتر نہیں رہ پائے گا اس لیے کہ بین بی بار بار سولانہ بار بار اپنی سپورٹ توڑا ہے یہاں پر تو اگر اگل اگلے تین گھنٹوں میں سولانہ اپنی وان ففٹی ایڈ کی سپورٹ کو بریک کر دیتا ہے تو وان ففٹی فور تک کالو اور ریزرسس کے لیے ہمیں کمو بیش وان سکسٹی پہ تری اور کی ریزرسس وان سکسٹی تری پوائنٹ ففٹی پر لاکھڑا کر دے گی دوبارہ سے دوسری جانے دوستو آج کے آگاز سے ہی آلٹ کوئن کے پرائزز میں کمی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا حالانکہ بی ٹی سی کے پرائز سیم ہیں اور بیسک پرائز کن کے ڈاؤن ہوئے ہیں یہاں پر جن کا تعلق ایتھیریم کے ساتھ تھا البتہ چین لنک کا ہمارا سیملر لیول رہے گا پول کا ڈوڑ یہاں پر دوستو مزید چھ اشاریہ دس تک کا لو دے سکتا ہے جو اب تک کا سب سے بڑا لو ہوگا نیئر پروٹوکول کو کل ہم نے کلوز کر دیا تھا جو ہماری فیوچر کی اس میں پرفارمس سی لہذا نیئر اس وقت جو سیجویشن کر رہا ہے اس میں مزید پندرہ سینٹ کی کمی ہو سکتی ہے پولیگون میٹک کا دوستو ہمارا جو لیول تھا سپورٹ کا وہ تھا چون سٹھ تیس یعنی کے پوائنٹ سکسٹی فور تھرٹی پوائنٹ سکسٹی فور تھرٹی پہ دوستو ہم نے انٹری لی ایگزٹ ہمارا پوائنٹ سکسٹی فور ایٹی پہ ہوا نیکس مارکٹ کے لیے پولیگون میٹک ہمیں پوائنٹ سکسٹی ثری ایٹی کا لو دے سکتا ہے پوائنٹ سکسٹی ثری ایٹی سے آپ پوائنٹ سکسٹی فور فیفٹی تک کی ایک لونگ ٹریڈ اپلائے کر سکتے ہیں ابھی ہم دوستو وہ ٹوکن جو سٹک ہیں مارکٹ کے بیہیوئر کے وجہ سے انہیں تھوڑی دیر کے لیے اگنور رکھیں گے اگر آپ کے سوال جاری ہوتے ہیں کہ آپ نے یونی سوائب کو کیوں نہیں ڈسکس کیا فلانے کو کیوں نہیں تو دوستو اس کی وجہات میں آپ کو میڈ نائٹ میں بتا چکا ہوں ابھی ایپٹوس کی یہاں پر مزید پرائز میں دوستو ہمیں سترہ سنٹ کی کمی دکھائی دیکھنے کو ملے گی اور ایٹ پوائنٹ ٹونٹی کے بعد دوبارہ آپ کو ایٹ پوائنٹ فورٹی فائیو کا ہائی ایزی لی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد آر این ڈی آر کی ہماری سپورٹ تھی گائز فریش ایٹ پوائنٹ سیونٹی اور آر این ڈی آر نے ہمیں لو دیا ایٹ پوائنٹ ایٹی کا اب دس سنٹ کو کیونکہ ہم اگنور کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس وقت پندرہ سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں آپ نو ڈالر میں سے ہے اس میں ایکزٹ کر کے دوبارہ ایٹ پوائنٹ سکسٹی کو اپنا ٹارگٹ بنائیں گے آئی ایم ایکس ٹوکن کے پرائز میں دوستو ایک بڑی کمی یہاں پر واقعہ ہوئی ہے اور ون نائنٹی نائن سے اگر یہ دو اشاریہ زیرو پانچ تک اگلے ایک گھنٹے میں نہیں جا پاتا دو اشاریہ زیرو پانچ کی رزست نہیں حاصل کرتا تو دوستو آئی ایم ایکس میں مزید ہمیں دس سنٹ کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے جو قریب ون پوائنٹ ایٹی ایٹ سے ون پوائنٹ نائنٹی کا ہوگا تو دوستو جیسے کہ میں نے آغاز میں آپ کو آر بیٹرم کی نیوز دی ہے ائر ڈروپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کی وجہ سے آر بیٹرم ٹوٹ رہا ہے تو نائنٹی سنٹ اس کی یہاں پر سپورٹ رہے گی مجھے ایسے لگتا ہے کہ نائنٹی پہ اگر آپ سپورٹ میں انٹری لیتے ہیں تو آر بیٹرم آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے اسی کے ساتھ ڈوگ ویڈ ہیٹ جو کہ ہے دوستو اس وقت کافی زیادہ متنازع ہو چکا ہے اسی لیے کہ دو بائن گروپ ادھر ہمارے ویور نے یہاں پر لے کے رکھی ہے تو سٹل ابھی اس کے پرائس تو دوستو روٹین کے حساب سے ٹوٹ رہے ہیں جبکہ میں والیم دیکھ رہا ہوں مسلسل بڑھ رہا ہے دو اشاریہ کتر بلین پر اس کا والیم پہنچا ہوئے تو ہمیں اس میں ہولڈ کرنا ہوگا فردر آفٹر دا فورٹی فائف جو ہم مارکٹ کی صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ سیمیلر ہے نوٹ کوئن کی ہماری دوستو میڈ نائٹ میں ایک اور فیوچر کی پوزیشن تھی جو ہم نے پوائنٹ زیرو ون نائنٹی فائف سے یوٹلائز کرنی تھی اور ایزٹ تھا ہمارا پوائنٹ زیرو ون ایٹی فائف کا تو دوستو ہم ایٹی فائف کے بلکل قریب آ چکے ہیں آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں لہذا آپ پوائنٹ زیرو ون ایٹی فائف پہ اپنی ٹریڈ کو کلوز کر دیجئے گا فائنلی یہاں پر ایف ٹی ایم کے پرائس دوستو جو سمبلے ہوئے تھے وہ میڈ نائٹ میں تھوڑے سے ٹوٹ گئے اور ابھی بھی ٹوٹ رہے ہیں لہذا اس کی پوزیشن میں نے آپ سے میڈ نائٹ میں کوئی شیئر نہیں کی تھی نیکس مارکٹ کے لیے ایف ٹی ایم پوائنٹ سکسٹی ایٹ ففٹی سے پوائنٹ سکسٹی سیون نائنٹی تک کا ہمیں دوستو لو دے گا اور لو ساؤنڈ کے اکورڈنگ ہی آپ مارکٹ میں چلیں گے تو ٹیا کو ہم سٹل ایٹ پوائنٹ ایٹی پہ پریفر کریں گے اور کور کے پرائس ہمیں ایک اشاریہ پچپن تک کا دوستو آج کی مارکٹ میں ایک لو دے سکتے ہیں فردر یہاں پر روٹین میں اوڈی جیسے بڑے ٹوکن میں پانچ ڈالر کی کمی ہوئی ہے گائز مجودہ کنڈیشن کے اکورڈنگ دوستو ہم کیسی ایس کو ٹین پوائنٹ ففٹین کی سپورٹ پہ یہاں پر روٹیٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور ورلڈ کوئنگ کی آج کی سپورٹ 3.80 رہے گی 3.80 پہ بھی اس نے دوستو اگر 30 منٹ زیادہ اپنی بریکچ لیول کو جو کہ ہے ٹائم دے دیا تو پھر یہ 3.80 سے 3.95 سے فیلحال اوپر نہیں آنے والا اس کے بعد دوستو او ایم ٹوکن کی انٹری ہوئی ہے ٹوپ ہنڈرڈ کے اندر جس کا نام ہے منٹرا اور او ایم اس وقت آپ کو جو کہ ہے پیڈ گیٹ اور کوائن ڈبلیو ایکسچینج پہ دیکھنے کو ملے گا اگر ان دونوں ہی ایکسچینج پہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر کے آپ ان پہ کلک کر سکتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کوائن ڈبلیو پہ جو کیمپین چل رہی ہے اس کو یہاں پر صرف گیارہ دن باقی رہ گئے ہیں دوستو تو موجودہ مارکٹ کرنیشن میں بیٹر یہ ہے کہ آپ وہاں پر خود ریجسٹر ہوں اور جو 50 ڈالر کا ریوارڈ ہے ایڈ روپس کی شکل میں حاصل کرنے کا جو موقع ہے اسے گوانے سے بچائیں اسی کے ساتھ اگر آپ وہاں پر ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کا ٹریڈنگ والیم جو ہے وہ آپ کو دیفنیٹلی اس کیٹیگری میں ایڈ کر دے گا جہاں پر آپ ایزی لی ایک اور زیادہ بڑا ریوارڈ حاصل کرنے کے لیے الیجبل ہو جائیں گے اب بڑتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ٹریم کے کینڈر چارٹ کی طرف بیٹکوائن نے دوستو یہاں پر 69,300 کو دو ٹائم ٹچ کیا ہے اور اب یہ تھری ٹائم ٹچ کر رہا ہے اور ہائی ریزسٹنس رہی ہے 69,800 تو دوستو اس وقت جو مارکٹ میں ایونٹس ہیں ان کا بڑا اثر رہے گا اس لیے کہ جو چائنہ اور ہونگ کونگ میں یہاں پر ہولیڈے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی مارکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرپ ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ڈریگن بوٹ فیسٹیول اس وقت چائنہ میں اون ہے تو ظاہری بات ہے ادھر سے بھی جو ایک ٹریڈر کی بہت بڑی تعداد ہے وہ اپنے آپ کو ہولیڈے کی طرف لگا دیتی ہے تو سٹل یہاں پر بی ٹی سی کے دوستو نیکس ٹیول وار اہم ہی رہیں گے فیسٹیول کے بعد ظاہری بات ہے سب ہی نے مارکٹ کی طرف ہی لوٹنا ہے تو ابھی گولڈ کی مارکٹ میں بھی کوئی ردو بدل دیکھنے کو نہیں ملا ابھی آج کی رزسنس رے گی سکسٹی نائن تھاؤزنڈ کی گائز اور یہاں پر یہی اس کی سپورٹ بنی ہوئی ہے یعنی کہ ہم سکسٹی نائن سے نکل نہیں پاتے تو دوبارہ مارکٹ سکسٹی نائن تھاؤزنڈ پہ آ جاتی ہے سو گائز ہماری یہاں پر نیکس ٹیول وار کے لیے بھی جو نظریں ہیں وہ سکسٹی نائن تھاؤزنڈ کی سپورٹ پہ ہی ہونی چاہیے اور اس کی بریک ایج ابھی تک نہیں ہو سکی یہ ایک خوش قسمتی ہے مارکٹ کی کہ ہم چوتھے دن میں انٹر ہو گئے ہیں اور ابھی بھی یہاں پر ہمیں فور وار کے اندر ایک سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے جو بولش انورٹیڈ ہے یعنی کہ مارکٹ ریورسل ہو رہی ہے سکسٹی نائن تھاؤزن ایٹھ ہنڈر کے بعد سے یہ ابھی تک ڈمپ کر رہی ہے تو نیکسٹ تھری اور باقی رہ گئے ہیں یہاں پر دوستو فائیو تھرٹی پی ایم ہونے میں تو ہم کیا کریں گے اپنی ریزسٹرز کو ہی فالو کریں گے ریزسٹرز ہے سکسٹی نائن تھاؤزن ایٹھ ففٹی جب تک مارکٹ دوستو سکسٹی نائن تھاؤزن ایٹھ ففٹی پہ اپنا عبور حاصل نہیں کرتی ایک تو نہ تو آلڈ کوئن ڈیکوور ہوں گے نہ گھر نہ رکھیں گے اسی کے بعد دوستو مارکٹ ایک بائنگ پریشر لے کر آئے گی وقتی طور کے لیے زیادہ سے زیادہ سیونٹی تھاؤزن کی رزسٹرزز ہمیں درکار ہوگی ٹھیک ہے اور سپورٹ سکسٹی نائن تھاؤزن کی بریک ہوتی ہے تو ارسٹھ ہزار کے چانسز یہاں پر کلیر کر دکھائی دے رہی ہیں ہیل فول ٹوکن ہے ہمارے لیے آر این ڈی آر اور دوستو اس کے بعد جو کہ ہے بی سی ایچ بڑھتے ہیں ایتھریم کے کیلچارٹ کی طرح ایتھریم کا والیم دوستو بی ٹی سی کے نسبت زیادہ بھوری طرح ٹوٹ رہا ہے ایتھریم نے دوبارہ تھری سکس سکس ون کا ہمیں لو دیا ٹھیک ہے اور آپ کو بتایا گیا تھا میڈنائٹ میں جب ہم تھری سیون زیرو فائی پہ تھے کہ مارکٹ سب سے پہلے ہمیں چھتی سو اسی کا لو دے گی ٹھیک ہے تھرٹی سکس ایٹی تو مارکٹ نے وہی کیا دوستو ہمیں چھتی سو اکسٹ کا لو دیا تو لہٰذا آپ کو لوئر کی جانے بیس ڈالر فیوڈ کی ٹریڈ کرنے کا موقع ملا سٹیل ایتھریم کی دوستو جو پہلی سپورٹ ہوگی وہ چھتی سو پچاس ہے یہاں پر ایتھریم اب اپنی ڈینجر زون میں انٹر ہو چکا ہے مارکٹ تھری سکس ففٹی کو بریک کرتی ہے تو تھری سکس ٹین ایک نورمل سا لیول ہوگا شورٹ میں دیکھنے کے لیے اور ابھی فل ڈے کینڈل چارٹ میں ایک بیریش کینڈل بن چکی ہے کافی سٹرونگ ہے بہائنڈا سکرین ڈپ کرتے کرتے مارکٹ رکی ہے جہاں پر آپ کو ایک بلش ایک سپورٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے جو زیادہ مضبوط نہیں ہے البتہ سیف زون ہوگی 3740 کی جس کے چانس ابھی یہاں پر صرف وصرف 35% کے رہ گئے ہیں ہیل فول ٹوکن ہے ہمارے لیے آج کے لیے دوستو سوئی اور بی جی پی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ